اسلام علیکم دوستو ایک مشہور اپلیکیشن ٹک ٹک نے پاکستان میں ایک اور نوجوان کی جان لے لیا ہے کچھ روز قبل یہ خبر آئی تھی کہ ایک نوجوان نے چھت سے گر کر خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ خبر سچ نہیں تھی اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ نوجوان اپنی ٹک ٹک کی ویڈیو بنا رہا تھا دیوار پر کھڑا ہو کر کہ وہ اچانک نیچے گر گیا اور وہ چوتھی منزل سے نیچے گرا جس کے بعد وہ دو دن اسپطال میرا اور زخموں کی طاب نہ علا کر وہ جان کی بازی کھا گیا پاکستان میں ابھی تک بہت سارے کیسیز ایسے آ چکی ہیں اب والدین یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جیسے پبجی پر پابندی لگائی گئی تھی اب ٹک ٹک پر پابندی لگائی جائے کیونکہ یہ جان لیوہ ثابت ہو رہی ہے انڈیا اور پاکستان میں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے جا رہے ہیں یہ نوجوان کون تھا اور کتنے ملین اس کے فالورز تھے یہ سب بتانے سے پہلے اور آپ اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا تو خمزہ نامی یہ ٹک ٹکر اپنی چھت پر کھڑا اپنی ٹک ٹک کی ایک ویڈیو بنا رہا تھا اور ویڈیو بنانے کے دوران کی یہ چھت سے گرا اور دو دن ہسپتال میں رہنے کے بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی خار گیا ٹک ٹک پر اس کی بہت زیادہ اچھی اچھی ویڈیوز بھی ہیں اور یہ کافی مشہور لڑکا تھا اور اسے قبل بھی بہت ساری ایسی واقعات ہو چکی ہیں جس میں نوجوان لڑکے پسٹل سے ایک دوسرے کی ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اور جانے ان جانے میں وہ گولی چلا دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں یا کچھ بھی تو انڈیا میں بھی اس طرح کے بہت ساری واقعات ہو رہی تھی اور پاکستان میں بھی یہ بریکنگ نیوز یہی تازہ خبر ہے کہ ٹک ٹک نے ایک اور نوجوان کی جان لے لیا ہے اور یہ حمزہ نامی لڑکا ہے جو کہ ٹک ٹک پر بہت زیادہ وائرل اور مشہور تھا اور اب یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم دوڑ چکا ہے مزید جو بھی اپ ڈیٹس آتی رہیں گے وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ریٹ بٹن پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں